ونسلی پرم کا پولیس ٹیشن ہیدراباد کے انسپیکٹرز کے لیے ابراز نہیں آ رہا ہے ایک ہی سال کے وقفے میں تین انسپیکٹرز نے گوائی ہیں اپنی وردی جیہاں بیکتازہ واقعے میں تیرہ جنوری جمعہ کے دن امبر پیٹ پولیس ٹیشن سے عباسہ انسپیکٹر پیرم سدھاکر کو ونسلی پرم پولیس ٹیشن کی ٹیم نے گرفتار کر کے حیات نگر کورٹ میں پیش کر دیا ہے جن کے خلاف میں دو تین دن پہلے ایک انعرائی ویجینات علیہ ویجینات کو دھوکہ دے کر ان کی پچپن لاکھ روپے کی بھاری رخم کو ہڑپ لینے کا الزام آیت کیا گیا ہے جن کے ساتھ کے راجش نام والا ایک آدمی بھی شامل ہے اور راجش نہیں انعرائی ویجینات علیہ ویجینات کی بھاری رخم کو امبر پیٹ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر پیرم سدھاکر کے بینک اکاؤنٹ میں آن لینڈ ٹرانسپر کیا تھا کیونکہ ویجینات نے میڈیٹر کے راجش اور امبر پیٹ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر پیرم سدھاکر کو کندکور میں زمین خریدنے کے لیے بھاری رخم حوالے کیا تھا بعد میں وہ زمین کا معاملہ کچھ اور ہی نکلا جس پر انعرائی ویجینات نے اپنی بھاری رخم کو واپس کر دینے کے لیے مسلسل ڈیمانڈ بھی کر رہا تھا لیکن رخم بھاری ہونے کی وجہ سے شاید ان افراد کی نیت خراب ہو گئی اور پھر روپے دینے سے انکار پر انعرائی ویجینات سیدھے ویجینات پولیس ٹیشن سے رجوع ہو گیا اور وہاں ان کے خلاف میں ایک کمپلینٹ بھی درش کر آیا جہاں پولیس نے امبر پیٹ کے انسپیکٹر پیرم سدھاکر اور کے راجش کے خلاف میں کیز بک کر لیا اور پھر انسپیکٹر کو گرفتار کر کے حیات نگر کوٹ میں بھی پیش کر دیا گیا جہاں ہونربل کوٹ نے انہیں بیل دینے کے آرڈرز بھی جاری کر دیئے جو اس طرح سے جیل جانے سے بچ گئے نہیں تو پھر کائٹ فسٹیول کے موقع پر انہیں دوبائی میں مطلب جیل میں رہنا پڑتا تھا مگر کے راجش اب تک فرار ہے یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کچھ مہنوں پہلے ہی جیٹی پولیس سے عبست تھا ایک انتہائی طاقتور ورونگ یعنی ٹاسپورٹ ناؤزن ٹیم کے انسپیکٹر کے ناگی شوراو پر بھی ونسلی پورا پولیس شیشن لیمٹس میں ہی ایک لیڈی کو گن پوائنٹ پر کیڈنائپ کرنے اور پھر اس کا ریپ کرنے کے معاملے میں کیس بک کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں دوبائی مطلب جیل بھیج دیا گیا تھا اور پھر دوبائی سے خروج لگا کر واپس آنے کے بعد نکی ناگی شوراو کو ڈیوٹی سے ہی ڈسمیس کر دیا گیا جبکہ دوسرا واقعہ بھی ونسلی پورا پولیس شیشن لیمٹس میں ہی نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے دوران ہی پیش آیا جہاں پر ساؤزن کنٹرول روم سے آبستہ جی راجو نام والے ایک انسپیکٹر کو ایک غیر لیڈی کے ساتھ کار میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر اور ان کی بیوی کی شکایت کے بعد انویسٹیگیشن کرتے وقت آن ڈیوٹی پولیس والوں کے ساتھ مائنہ ہنڈل کرنے پر کیز بک کر کے گرفتار کیا گیا تھا اور اب امبر پیٹ پولیس شیشن کے انسپیکٹر پیرم سوداکر کے خلاف بھی ونسلی پورا پولیس شیشن میں ہی کیز بک کیا گیا اور اس کے بعد سٹی پولیس کمیشنر سیوی آنن ساب آئی پی ایس نے انہیں سسپنٹ کرنے اور پھر ان کے خلاف میں مکمل انکواری کرنے کے آڈرز بھی جاری کر دیا ہے جس پر کچھ لوگوں کی طرف سے توہم پرستی کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ونسلی پورا پیرم کا یہ پولیس شیشن ہیدراباد سٹی پولیس میں ڈیوٹی انجام دینے والے ایسے انسپیکٹرز کے لیے بختاور نہیں لگ رہا ہے جہاں پر ان کے خلاف میں کیسز بک کیے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پھر ڈیوٹی سے سسپنٹ وڈیسمیس بھی ہو رہے ہیں سچ میں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اب تک ایک ہی پولیس شیشن میں وقفے وقفے سے تین انسپیکٹرز کے خلاف میں علاہدہ طور پر کیسز بک کیے جا چکے ہیں شاید اب تک بھی کسی اور پولیس شیشن میں ایسا نہیں ہوا ہوگا جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا